ہائےibrینڈس آج ہم بات کرے گے ارجن کی چھال کے بارے میں اور جانے کے اس کے کچھ گون اور جانے کے اس کی اوپ یوک کے بارے میں اور جانے کے کس کس عوضی کے حساب سے اس کو لیا جاتا ہے دوستو ارجن کی چھال ارجن کے پیڑ سے لئے ہوئی اس کی بکلے ہوتی ہے جس کو ارجن کی چھال بولتے ہیں دوستو اس میں ارجن کی چھال میں انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی انفلامیٹری گون پائی جاتے ہیں یہ ہے آپ کو کیپسول گولی اور کئی انگیہ طریقے کے حساب سے مل جاتی ہے پاورڈر کے حساب سے بھی ملتی ہے دوستو بات کر لیتے ہیں کس پرکار کے مرج میں اس کا اپیوگ کیا جاتا ہے دوستو ہائی بلڈ پریسر ہائپر ٹینسن یا کولیسٹول کیا دکھتا ہے یا کسی کا وجن بڑھ رہا ہو کسی کو خانسی ہو رہی ہو یا کسی کے گھٹنوں پیروں پر ورہ مارا ہو یا کسی کی چربی زیادہ بڑھ رہی ہو کسی کا پیٹ ساف نہ ہوتا ہو یا کسی کا کولیسٹول لیول ہائی ہوتا ہو یا کسی کو ہارٹ سے سمجھے دی کوئی بھی بیماری ہو ان سبی بیماریوں میں اس کاوپیوگ بہت اچھا مانا جاتا ہے دوستو بات کر لیتے ہیں اس کے سیون کی کس طریقے سے اس کو سیون کرایا جاتا ہے دوستو یہ گولی کے روپ میں بھی آتی ہے اور کیپسول کے روپ میں بھی آتی ہے اور پاورڈر کے روپ میں بھی آتی ہے دوستو اس کی آپ چائے بھی بنا کر پی سکتے ہیں چائے بنانے کا طریقہ یہ رہے گا کہ ایک کپ دودھ لو اور ایک کپ پانی لو اور اس میں ایک ٹکڑا ارجن کی چھالگاہ ڈال دو منیمم ایک گرام کا ہونا چاہیے اور اس کو بنا لو اور اس کو چھان کر پینا چالو کر دو تو یہ پیا جائے گا صبح ناستے کے بعد دوستو بات کرتے ہیں پاورڈر کی تو پاورڈر کو آپ تین سے چار گرام سام کے ٹائم سوتے سمیلے تو زیادہ اچھا بہتر ریجلٹ آئے گا پاورڈر والے گا اور کیپسول کی بات کریں تو کیپسول آپ ایک صبح سام بھی لے سکتے ہیں اور گولی کی بات کریں تو گولی آپ صبح سام لے سکتے ہیں وہ تاجہ پانی کے ساتھ میں یوز ہو گئی یہ تھا ارجن کی چال کو یوز کرنے کا پورا طریقہ اور پوری ڈیٹیل میں نے آپ کو ہندی میں بتائی ہے اسی طریقے کی اور سبھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میں لاتا ہوں دوائیوں سے جوڑی سبھی جانکاری ہندی میں اور انگلیس میڈیسنز یعنی ایلوپیتھک اور آئیویتھک دونوں میڈیسنز کا میں اس ہی چینل پر بیورہ آپ کو دیتا ہوں ہندی میں کس طریقے سے یوز کرنی ہے کس طریقے سے اس کو کھانا ہے کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں دوستو دیان یہ رہے کہ آپ ارجن کی چھال کو یوز کرتے سمیں اپنے ڈاکٹر کی دیکھ ریک میں اس کو جیادہ لے جیادہ سے جیادہ اسے جیادہ سے کھانا ہے